بشم اللہ الرحمن الرحیم اور یورپی یونین نے ایک میلے کا انعقاد کیا ہے جس میں اسلام آباد کے تمام وہ رہائشی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹس اس وقت موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرک آرٹ جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے پاکستان کا اور یہ ٹرک آرٹ پورا ٹرک جو ہے یہاں پر آرٹ کر کے یہاں پر رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں بچے ہیں بڑے ہیں اور نوجوان اس وقت یہاں پر موجود ہیں مختلف سٹائلز لگائے ہیں یورپی یونینز کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے جو سٹائلز لگائے گئے ہیں ہم آپ کو وہ تمام سٹائلز کیا وزٹ کراتے ہیں فراز جرمنی ہنگری اور نیدر لینڈ پولینڈ اور دیگر ممالک رومانیا اسی طرح تمام ملکوں نے یہاں پر اپنے سٹائلز لگائے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو ان تمام سٹائلز کی سیر کراتے ہیں ناظرین ساکھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سٹائلز ہیں یہاں پر بقاعدہ طور پر یہاں پر سٹائلز ہیں اور یہ یورپی یونینز کے جو ہے یہ سٹائلز ہیں اور یہاں پر یہ سیکیورٹی کے لیے تمام گارڈز جو ہے وہ موجود ہیں یہاں پر مختلف قسم کے جو گفٹس ہیں وہ بھی لوگوں کو دیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیم یورپ ہے انہوں نے بہت بڑا سٹیج بنایا ہوا ہے جس وقت جس پر اس وقت جو آرٹسٹ ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انجوائے کر رہے ہیں آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ سسٹی یئرز سیلیبریشن ہے اور ساٹھ سال سے جو یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کا ایک تلق ہے ایک جو ان کے ساتھ یگانگت ہے جو محبت ہے آج اس کو یہاں پر سیلیبریشن کیا جا رہا ہے اس کا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے سامنے سٹیج بے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پرفارم کر رہے ہیں جتنے بھی یہاں پر سنگر آئے ہوئے ہیں جن کو مدو کیا گیا تھا سپیشلی طور پر اور یہاں پہ جو سٹالز ہیں ان کی طرف بھی چلتے ہیں ڈنمارک چیکو سلویکیا اور اسی طرح بلغاریا بیلجیم یورپی یونین میں شامل تمام جو ممالک ہیں انہوں نے اپنے یہاں پہ سٹالز لگائے ہوئے ہیں اور یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہنگری کا سٹال ہے ہنگری کا سٹال اس وقت آپ میرا کیمرہ دکھا رہا ہے یہ فرانس کا سٹال ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرنچ ہیں وہ یہاں پر موجود ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر ان کی طرف سے مختلف قسم کے گفٹنگ جی ہے وہ بھی ہو رہی ہے یہ جرمنی کا سٹال ہے اس وقت جرمنی کے سٹال پر خاصا رش ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیلیبریشن کرتے ہوئے ہم آپ کو لائب یہ تمام مناظر اسلام آباد آرٹ کاؤنسل سے برائے راست دکھا رہے ہیں ناظرین یہ سامنے جو سٹال ہے یہ دنمارک کا ہے اور فلڈ ریلیف کیمپ بھی یہاں پر لگایا گیا ہے کہ جو رقم کٹھی ہوگی وہ سلامزدگان کو پنچائی جائے گی تو ناظرین یہ اس وقت دنمارک کا ہے آکے چیک ریپبلک کا ہے ہم یہاں پہ آئے ہوئے لوگوں سے بھی اس حوالے سے بات چیت کریں گے پہلے آپ کو تمام سٹالز جو ہیں وہ وزٹ کرا دیں اور ناظرین اس وقت یہ بڑا خوبصورت اور سہر انگیز منظر ہے جو ہم آپ کو بڑا راست شہر اقتدار سے دکھا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں یہ شیخ ریپبلک کا سٹال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلگاریا کا سٹال ہے اور آگے بیلجیم کا سٹال ہے اسی طرح بہت سارے سٹال ہے باقی ان کا بھی آپ کو وزٹ کراتے ہیں اب یہاں پہ جو آئے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے ناظرین یہ بیلجیم کا سٹال ہے اس وقت آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ یہ بیلجیم کا سٹال ہے اور بیلجیم کا سٹال ہے اسے بیلجیم کے جنڈوں سے مزین کیا گیا ہے یا اس کی تذینوں عرائش کی گئی ہے اور ان سے بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے یہ اس وقت ہے اسلام علیکم جی آپ اس فیسٹیول کو کیسے دیکھتے ہیں فیسٹیول بہت اچھا جی ایسے فیسٹیول سلامبات میں ہونے چاہیے یہ اچھی انوائرمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے آپ یہ بیلجیم کا سٹال لگایا ہوا ہے اور سکسٹی یئر ہے یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کے اور سیلیبریشن بھی اس وقت جاری ہے کتنے دن جاری رہیں گی پلیزر پیٹ سیلیبریشن کتنے دن جاری رہیں گی سیلیبریشن نہیں پبلکلی تو آ جائے اپنے طور پر بان بیگ چلے یہاں پہ کوئی بیلجیم کا نمائندہ بھی ہے جس سے بات کی جا سکے باہر لی بات کرا دیجئے باہر بیم اچھا یہاں پہ ناظرین یہ بیلجیم کا سٹال ہے اور بیلجیم کے سٹال پر یہ پاکستانی جو سیلیبریشن ہے وہ کر رہے ہیں یہ فلانگز ہیں بیلجیم کے یہ دیکھیں ناظرین یہ آسٹریہ کا آسٹریہ کا یہ جو ہے وہ سٹال ہے اور انہوں نے لکھا ہے بیلکم ٹو آسٹریہ یہ اس وقت سیلیبریشن جاری ہے اور یہاں پہ انہوں نے فلانگز بنائے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو سٹکرنگ ہے کارڈوں کے اوپر سٹکرنگ بھی کر کے دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میم کیسا لگا اس میلے میں آکے آپ کو بہت اچھا لگا ڈیفرنٹ کانٹریز ہیں ان سے باتجیت ہوتی ہے اسے بات بھی کرتے ہیں پھر وہ اپنے پر سومنیئرز دیتے ہیں تو بچے درہا انجوائی کر رہے ہیں اس لیے اس کو دیکھیں ٹھیک ہے ناظرین ہمیں کوشش کریں گے کہ ان سے باتجیت کریں گے میڈم فیو ورڈز باوٹ فیسٹیوال ہلو سر ایکسیلنسی سپسیلنسی ڈیفرنیک بات بات جیلی ڈیفرنیک باتیک ی بل بیدی بارئی جو ڈیفرنٹ کون ڈیفرنٹ کون ڈیفرنٹ کون اور ایکسی باتی جو ڈیفرنٹ کون ڈیفرنٹ کون ، سپسیم علاق وقتی امید باری امید دلد. حساب برمی آید. اطفیاراً با شکریہ تعالیٰ امید تو علاق وقتی اللہ علاق وقتی امید تو دیش امید دلد. جمع ایداً بادنم تو عرب امید رہن ہے یہ رہا قبول کیا جنگا ہے شکریہ میں نے کہا جنگ کیا جنگوں کیا ہے ہم نے یہ ہے ایک ساتھ میں ہم نے کہا ہے ہم نے سوٹوں کیا اور ہم نے اس میں مسائے ہوئے ڈا نہاں ہیں جنگوں نے جیسے ہم نے زیادہنی میں کنگ کیا بیٹی ہے ی جنگہ میں اس وقت گفتن کر رہا ہے ساتھ میں چکل کر رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آسٹریہ کا سٹال تھا جہاں پہ ہم موجود تھے ہم دوسرے سٹال کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور آپ کو یہ تمام مناظر دکھا رہے ہیں یہاں پہ موجود جو لوگ ہیں اور جو اتنے بھی یہاں پہ یورپین ہے وہ بڑے خوش ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ میلا یقیناً بڑا اچھا ہے اور زبردست ہے اور یہاں پہ آکے وہ اچھا محسوس کر رہے ہیں تو ہم یہاں اب بڑھتے ہیں دوسرے سٹال کی طرف اور وہاں کی ایکٹیوٹی بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں کی ایکٹیوٹی کیا ہے ناظرین اس وقت یہ بڑے بہترین مناظر ہیں اور بڑے دلکش مناظر ہیں چونکہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں انجوائی کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور ایک طرف عمران خان کا لانگ بار چل رہا ہے تو دوسری طرف شہر اقتدار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یورپین میلا ہے یہ اپنی آب اتاب کے ساتھ جاری ہے تین دن اس میلے کی تقریبات رہیں گی سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ بہت بڑا سٹیج بنایا گیا ہے جہاں پہ اس وقت تمام لوگ پرفارم کر رہے ہیں ناظرین یہ ہنگری کا سٹال ہے اور ہنگری کا سٹال کے بعد ہم آگے کرتے ہیں تو نیدر لینڈ کا سٹال ہے اور نیدر لینڈ کا جو سٹال ہے یہاں پہ بھی اسی طرح سٹکرنگ کی جاری ہے گپنگ کی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں ناظرین اس وقت یہ پولینڈ کا جو ہے وہ سٹال ہے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس وقت ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پولینڈ کا سٹال ہے اور یہاں پر بھی انجوائیمنٹ کی جارہی ہے اور پولینڈ سے تعلق رکھنے والے سٹال اور یہاں وہاں کے لوگ اور پولینڈ امبیسی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس وقت میں ڈانس کر رہے ہیں انجوائے کرنے اس فیسٹیول کو مزید یادگار بنانے کے لیے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام لوگ خوش ہیں اور وہ ڈانس کر رہے ہیں اس کے ساتھ انجوائیمنٹ کر رہے ہیں کہ اس فیسٹیول کو مزید یادگار بنانے کے لیے میوزنگ اور دیگر جو یہاں پر انشومنٹس ہیں مزید یادگار بنانے کے لیے اور وہ سنے کیا مزید یادگار بنانے کے لیے ایسے دیکھیں سے آگے پڑھتے ہیں سٹالز کی طرف اس وقت سب سے زیادہ اراؤنوں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پولینڈ کے سٹال پر ہے یہ ارمانیہ کا سٹال ہے اور ناظرین کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سویڈن کا سٹال ہے اور سویڈن کا سٹال جو ہے اس پہ بڑی خبوشی سائن یورپی یونیت کا یہ اور پاکستان کا جو جائنٹ مینجر ہے اس میں لوگ بہت زیادہ خوش ہے ناظرین یہ مختلف سٹالز جو یورپی یونین کی طرف سے لگائے گئے ہیں بلکل ہم لاسٹ سٹالز پر پہنچ چکے ہیں اور اس وقت تمام لوگ یقیناً بہت خوش ہے یہاں پر آ کر اور اس سارے بحول کو انجوائے کر رہے ہیں آگے کھانے پینے کے سٹالز ہیں اور انجوائیمنٹ یہاں پر کی جاری ہے فوڈ سٹال لگائے گئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر یہاں پر فوڈ سٹال بھی لگائے گئے ہیں یہ ہے یہاں پر فوڈ سٹال یہاں پر تمام فوڈ سٹال لگائے گئے ہیں جہاں پر بچے خواتین اور نوجوان مرد و حضرات منجوائے کر رہے ہیں اس سارے میلے کو اور اس ساری ایکٹیوٹی کو اور یہ ساری ایکٹیوٹی جو ہے یہ پاکستان اور یورپی یونین نے مل کر اس کا انعقاد کی ہے اس فیسٹیویل کا آئیے ناظرین دوبارہ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں وہاں سے اور اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ تمام جو فیسٹیویل ہے اس کے تمام سٹالز کا وزٹ کرایا اس کے ساتھ ساتھ فوڈ سٹالز کا آپ کو وزٹ کرایا اور یہ سٹیج جو ہے سٹیج جو ہے یہ بقاعدہ طور پر جناب یہاں پہ مینج کیا گیا ہے سجایا گیا ہے خوبصورت سٹیج ہے جہاں پر مختلف سنگرز آ رہے ہیں آ کے تو وہ جناب اپنے اپنے فن کا مزارہ کر رہے ہیں اور اس میلے کے حوالے سے جو موجود لوگ ہیں ان سے بھی ہم بادشید کا سلسلہ جاری رکھیں گے بسطیقہ تکیریں جو ہے اپنی کسی بیا عبداللہ خان جی ناصر امر اس کے انہوں پر ملے گا جی ایک ناصر وہ پینٹسٹ سے وہ ٹھاکٹس کم کس ہے جو ناصر اور جو جو ناصر اس وقت رونک جو ہے یہ اپنے روش پر ہے لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس کو یہ فیسٹیول ہے اس کو وہ زمام لوگ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں تو پیسٹیج کے سائٹ پر آجائیں یہ آپ کے پیرنٹس ویڈ کر رہے ہیں اور دوسری جانب زینب پایدی آزم یونیورسٹی یہ ناظرین دیئے یورپین اور پاکستانی فیسٹیول کا انقاد یہ کیا گیا اور تین دن تک یہ تقریبات جاری رہیں گی ابھی یہاں پر جو تمام سٹالز ہیں ان پر بقاعدہ طور پر گفٹنگ کی جاری ہے سٹکر ایک لیف دیا جاتا ہے اس کے اوپر سٹکر لگا کر اور بعد میں وہ لاسٹ کاؤنٹر ہے وہاں پر دیتے ہیں تو اس کے بعد آنے والے تمام لوگ کو یہاں پر گفٹنگ ہوتی ہے گفٹس دیے جاتے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی رونک ہے تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا واقعی دارالکمت اسلام آباد سے جو آپ براہ راست ایم ایم نیوز ڈیجیکل پر دیکھ رہے تھے اسی کے ساتھ سید محمد یاسین کو اجازت دے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ شبانت اللہ آپ کنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی